اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اپیسوڈ پر آج کی پولیس فائل میں شامل ہے آمل جالی ہے کہانی اصلی ہے کر کے بلی کو زبا جاتا تھا کھا اسی کے خون سے دیتا تھا تاویز بنا حیدرہ پاد سے آیا بلی اور جالی آمل کا کیس پانچ خالہ ذات بھائیوں کو قتل کیا پندرہ یتیم بچوں پر سایا ہے موت کا گرفتار ملزم کہتا ہے ساہ پولیس نے نہیں کیا انسان کوٹ ہرنو سے آیا پانچ خالہ ذات بھائیوں کے قتل کیس کا مبادوہ ہیدرہ باد کے علاقے ہالی روڈ سے آیا بلی خور جالی آمل کا کیس کیا ہے اس کیس کا احوال آئیے دیکھتے ہیں ہیدرہ باد صوبہ سندھ کا تاریخی شہر ہے اس شہر کو صوبہ سندھ کا دل بھی کہا جاتا ہے ہیدرہ باد دنیا میں چوڑیاں بنانے والا سب سے بڑا شہر ہے یہاں بنائی گئی چوڑیاں ساری دنیا میں مشہور ہیں اسی شہر ہیدرہ باد کے علاقے امریکن کوارٹرز میں چل رہا تھا ایک غیر قانونی اور غیر مذہبی کاروبار آج کے اس جدید سائنسی دور میں دنیا ترقی کرتے کرتے چاند سے بھی آگے نکل گئی لیکن ہمارے وطن کے سادہ لوعاوام اپنے مسائل کے حل اور ترقی کرنے کے لیے محنت اور نیک نیتی کی بجائے تاویز گنڈوں کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں مسائل کو شارٹ کٹ طریقے سے حل کرنے کے اس تاثر کو مت دے نظر رکھتے ہوئے کچھ جالی آمل اپنی جیبیں بھرنے کے لیے پورے ملک میں اپنی اپنی دکانیں سجا کے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں سوبہ سندھ کے اسی مشہور شہر حیدر آباد میں بھی موجود ہے ایک ایسا ہی جالی آمل اس جالی آمل کا نام ہے شگن کول ہی یہ جالی آمل حیدر آباد کے سادہ لوعاوام کو دیتا تھا کالا علم کرنے کا جھانسہ اور بٹورتا تھا ان سے ڈھیر سارا مال عام طور پر جالی پیر اور جالی آمل لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے مختلف طرح کے حربیں استعمال کرتے ہیں شگن کول ہی بھی کمزور ایمان کے لوگوں کو اپنے جال میں قابو کرنے کے لیے آزماتا تھا ایک انوکھا ہربا یہ جالی آمل اپنے پاس آنے والے سائلین سے پیسے بٹورنے کے ساتھ ساتھ منگواتا تھا کالے رنگ کی بلیاں اور اپنے آپ کو منوانے اور سائل کی یقین دہانی کے لیے شگن بلیوں کو ان کے سامنے زباہ کرتا اور ان کا خون پی لیتا اور پھر بلی کے خون سے ہی تعویز لکھ کر دیتا شگن کے اسی عمل کی وجہ سے بہت کم عرصے میں اس کی دھوم پورے علاقے میں پھیل گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد اپنے جائز اور ناجائز کام کرانے کی غرض سے اس کے پاس آنا شروع ہو گئی جالی آمل شگن کول ہی مذہب کے اعتبار سے ایک ہندو ہے مگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اپنا نام محمد یوسف بتاتا تھا اور اپنے اڈے میں اسلامی آیات دیواروں پر لگائی ہوئی تھی اور قرآن پاک بھی رکھا ہوا تھا جہاں پر وہ سادہ لوگوں کو مختلف کرتب دکھا کر ڈھکتا تھا تھانہ ہالی روڈ پولیس کی پیٹرولنگ پارٹی معمول کے مطابق گشت پر تھی گشت کے دوران پولیس پارٹی جب امریکن کواٹرز کے علاقے سے گزر رہی تھی تو ایک جگہ بہت ساری موٹر سائیکلیں اور کاریں کھڑی دیکھ کر رک گئی اور خیال کیا کہ شاید یہاں پر کوئی جوہ خانہ چل رہا ہے پولیس پارٹی سب انسپیکٹر ملک شیر علی کی قیادت میں اندر داخل ہوئی تو گھر کی اندر کا ماحول دیکھ کر حیران ہو گئی ہماری جو موبائل پارٹی تھی گشت کر رہی تھی علاقے کے اندر اس میں سب انسپیکٹر ملک شیر لی تھا وہ جب اس علاقے میں گیا تھا وہاں بہت ساری موٹر سائیکلیں اس کو نظر آئیں گاڑیاں نظر آئیں اور لوگ نظر آئے تو وہ سمجھا کہ شاید یہاں کچھ سکتا ہے یا کچھ جوا چل رہا ہے تو اس نے معلومات کی اور اندر جب گیا تو وہاں سلسلہ کچھ اور تھا کافی عورتیں بیٹھے ہوئے نہیں کافی مرد بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو جالی پیر ہے یہ ذات کا کولی ہے اس کا نام شگن والدیوسی یہ علم کر رہا تھا اور کوئی تعویز بغیرہ لکھ رہا تھا جب پولیش پارٹی وہاں پہنچی ہے تو وہاں بگدڑ مجھ گئی عورتیں بھی بھاگی اس کے بعد اس نے جالی پیر کو پکڑا اس پوچھا کیا کر رہا ہے بولا بجی میں کالا علم کرتا ہوں لوگ وہاں کافی آگئے محلے کے انہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے یہاں علم کرتا ہے مختلف قسم کی گاڑیاں آتی ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں غریب لوگ بھی آتے ہیں مختلف مطلب ویکلز میں آتے ہیں کوئی پیجارو ہے کرولا ہے اور مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں سارا دن آنا جانا لگا رہتا ہے دھر کے اندر ایک عامل بابا بیٹھا عمل کر رہا تھا اور اپنی خواہشات کو پورا کرانے کی غرض سے آئے ہوئے لوگ اس کے عرد گرد مکمل احترام سے بیٹھے ہوئے تھے پولیس کو دیکھ کر عامل شگن کول ہی نے پولیس والوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہنے لگا جہاں ہو وہیں رکھ جاؤ ورنہ منتر کے ساتھ تم لوگوں کو مرغی بنا دوں گا اس کو پکڑا تو اس نے جالی جو یہ پیر ہے شگن یہ اپنا علم پڑھنے لگا پولیس پارٹی پہ وہیں دھمکیاں نہیں لگا آگے مت پڑو میں آپ کو مرغی بنا دوں گا میں آپ کو چھوہ بنا دوں گا میں آپ کو پتھر کا بنا دوں گا شگن کول ہی کے دھمکانے کے بعد پولیس نے کیا رد عمل کیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے آمل جالی ہے کہانی اصلی ہے کر کے بلی کو زبا جاتا تھا کھا اسی کے خون سے دیتا تھا تاویز بنا حیدر آباد سے آیا بلی خور جالی آمل کا کیس پولیس پارٹی کے انچارج سب انسپیکٹر ملک شیر علی نے آیتل کرسی پڑھی اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا اور شگن کول ہی کو گرفتار کر لیا پولیس پارٹی کا جو لیڈ کر رہا تھا سب انسپیکٹر اس نے آیتل کرسی پڑھی اور دروشی پڑھا اس پر پھوکا اور اس کو پکڑ لیا جب اس نے دھمکیاں دی کہ میں آپ کو یہ کر دوں گا تو اس نے اس کے ردعمل پر قرآنی آیت پڑھی اور اس کو پکڑ لیا ابتدائی تفتیش کے دوران محلے والوں نے پولیس کو بتایا کہ گزشتہ تین ماہ سے یہاں محمد یوسف نامی بابا کالے علم اور کالے جادو کا کام کر رہا تھا جادو کروانے کے لیے آنے والے مرد و خواتین مختلف رنگ کی بلیاں کنجرے میں بند کر کے لاتے تھے اور روزانہ یہ آمل بلیوں کو زباہ کر کے ان کے جسم سے نکلنے والے تازہ خون سے تابیس لکھتا تھا شگن لوگوں سے مردہ بلی جس کے خلاف کالا جائے شادو کرایا جاتا اس کے گھر کے باہر پھینکنے کا کہتا یا پھر اسے کچھرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا مزید تفتیش کے دوران پولیس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ شگن نہ تو مسلمان ہے اور نہ ہی کوئی بابا اور نہ اس کا نام محمد یوسف ہے بلکہ یہ تھرپارکر کا رہائشی ہے اور اس کا نام شگن کول ہی ہے یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے غیر مذہب کے تھے اور یہاں پر بہت رشوتا تھا ڈیلی لوگ آتے تھے تعویز کے چکر میں نوکری دلا دو یہ کر دو وہ کر دو پولیس نے جب شگن کول ہی کا ریکارڈ چیک کیا تو پولیس کو معلوم ہوا کہ سن دو ہزار پانچ میں بھی شگن کول ہی اسی طرح جالی عامل کا کام کرنے پر جیل جا چکا تھا حالی روڈ کے علاقے سے دو ہزار پانچ میں کالا جادو کرنے والے شگن کول ہی کو پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ پرانی قبروں میں رات کی تاری کی میں لیٹ کر کالا علم کرنے کے حوالے سے مشہور ہوا ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ دو ہزار پانچ میں یہ پی ایس ہالی روڈ کے ہی کرائم میں یہ پکڑا گیا ہے وہ یہ تھا کہ یہ پی ایس ہالی روڈ کے علاقے میں ایک گدی قبر استان ہے تو یہ وہاں ایک پرانی قبر میں جاتا تھا جو بیٹھ جاتی تھی قبر کچھی قبر اس میں جا کے لیڈی آتا تھا اور وہاں اپنا علم کرتا تھا جب لوگ کچھ لیڈیز کو پتا چلا کہ وہاں کوئی بابا ہے بابا کوئی علم کرتا ہے تو لیڈیز نے وہاں جانا شروع کر دیا ہے شگن کول ہی کی کالے علم کے حوالے سے بڑھتی ہوئی مقبولیت سے دیکھتے ہی دیکھتے خواتین کی بڑی تعداد رات کی تاریکی میں دشمنی رشتے بے روزگاری اور مختلف پریشانیوں کے حل کے لیے قبرستان کا رخ کرنے لگی جہاں یہ جالی عامل خواتین کو جھانسہ دے کر کالا علم کرنے کے لیے قیمتی سامان منگواتا اور اپنی فرمائشیں پوری کرواتا اور بدلے میں کالے علم کے تعویز ان خواتین کو دیتا رہتا موسیقی قبرستان کے نزدیک رہنے والے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ کوئی عامل بابا قبرستان میں ڈیرہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور رات کے وقت مشکوک حرکات کرتا رہتا ہے اور رات کی تاریکی میں بڑی تعداد میں خواتین بھی قبرستان آتی ہے لوگوں نے شکایت کی تھانے پہ آگے وہاں پھر پولیس نے ریڈیا تو دوہزار پانچ میں بھی گرفتار ہوا تھا پولیس نے اس جالی عامل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا تو یہ رہا کیسے ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے عامل جالی ہے کہانی اصلی ہے کر کے بلی کو زبا جاتا تھا کھا اسی کے خون سے دیتا تھا تاویز بنا حیدر آباد سے آیا بلی خور جالی عامل کا کیس جالی عامل شگن بابا عدالت سے زمانت پر رہا ہو کر فرار ہو گیا سات سال تک روپوش رہنے کے بعد کالے علم کا کام کرنے والے شگن کول ہی نے ایک بار پھر حالی روڈ کے علاقے امریکن کوارٹر کا رخ کیا اور اس بار نہائی چالاکی سے اس نے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے پس ماندہ علاقے میں قرائے کا مکان لے کر اپنا آستانہ بنایا اور بیماری پریشانی بے روزگاری سٹے میں کامیابی بین الاقوامی میچوں میں مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے سو فیصد کامیابی کی تشہیر شروع کر دی اس بار بابا شگن اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ گاڑیوں کی مرمت کا کام کرنے والا اور اس کا مالک مکان شفیق بھی شگن کی بھرپور مدد کر رہا تھا موٹر مکینک شفیق نے ارد گرد کے علاقے میں بابا شگن کے تعویزوں اور عملیات کی تعریفوں کے پل باندیے جس کی وجہ سے بہت کم عرصے میں شگن بابا کے آستانے پر خواتین ہوں یا مرد افسران ہوں یا سرکاری ملازم مختلف دنیاوی مسائل مثلاً بیماری سے نجات عشق میں کامیابی پسند کی شادی اور مخالفین کو کالے علم کے ذریعے نقصان پہنچانے کے لیے بابا کے آستانے کے چکر لگانے لگے اور آستانے پر ہر وقت سینکڑوں مرد و خواتین کی آمد نے شگن بابا کو سارے شہر میں مشہور کر دیا یہ جالی عامل خواتین اور مردوں میں کالا علم کرنے کے لیے ان کی تصاویر بھی منگواتا چھاپے کے دوران پولیس کو اس جالی عامل کے ڈیرے سے بہت سے مردوں اور خواتین کی تصویریں بھی برامد ہوئیں اس جالی عامل کا شکار صرف معصوم افراد ہی نہیں بنے بلکہ شگن بابا کی تعریفیں سننے کے بعد بین الاقوامی میچوں پر سٹھا لگانے والے بکی بھی مدد حاصل کرنے کے لیے پہنچے اس جالی بابا کے پاس تاکہ کالِ علم کی بدولت بین الاقوامی میچوں کے دوران مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں اور اس کام کے لیے بکی شگن کول ہی کو مو مانگی قیمت دیتے بابا شگن کے دیرے پر دن ہو یا را کالا علم کرانے والوں کا تانتہ بندہ رہتا تھا اسی وجہ سے پولیس کی پیٹرولنگ پارٹی کو شگن کے آستانے کے باہر گاڑیوں کا رشت دیکھ کر تشویش ہوئی اور انہوں نے شگن بابا کے دیرے پر چھاپا مار کر اسے اور وہاں پر موجود لوگوں کو گرفتار کر لیا شگن کول ہی کے دیرے پر چھاپے کے دوران پولیس کو اس کے قبضے سے خواتین کی قومی کرکٹ ٹیم کی چند کھلاڑیوں کی تصویریں بھی برامد ہوئیں قومی ٹیم کا حصہ ان خواتین کھلاڑیوں کی تصویریں اس جالی عامل کے پاس کیسے اور کس مقصد کے لیے پہنچی اس کے بارے میں ڈی ایس پی ہیدر آباد انور درانی کا کہنا ہے کچھ کرکٹرس کی تصویریں بھی بلی ہیں اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کرکٹرس کی تصویریں تمہارا بس کہاں سے آئیں تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ان کے عزیز میرے پاس آئے تھے جب یہ ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے ہوئی یہ لڑکیاں تو ان کے لیے جو میں نے علم کیا کہ یہ کامیاب ہوں تو اس ویسے یہ تصویریں اس کے پاس ہیں پولیس نے شگن کے آستانے سے بڑی تعداد میں مذہبی تصاویر کھلاڑیوں اور فنکاروں کی تصاویر کے ساتھ تعویز اور جادو میں استعمال ہونے والا سامان بھی تحویل میں لے لیا اور جالی آمل کے اس ڈیرے سے پکڑے جانے والے افراد سے بھی تفتیش کی تو گرفتار افراد نے بتایا کہ انہوں نے بابا کی بہت شہرت سنی تھی جس کی وجہ سے وہ جادو اور تعویز کے ذریعے اپنے مسائل کے حل کی غرص سے آئے تھے پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد شگن کے آستانے سے گرفتار ہونے والے افراد کو رہا کر دیا پولیس نے شگن بابا کو گرفتار کرنے کے بعد کیا کیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے آمل جالی ہے کہانی اصلی ہے کر کے بلی کو زبا جاتا تھا کھا اسی کے خون سے دیتا تھا تاویز بنا حیدر آباد سے آیا بلی خور جالی آمل کا کیس پولیس نے اس جالی آمل کو گرفتار کر کے اس کا جھوٹا آستانہ سیل کر دیا شگن کولی کے محلے دار اس کے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے کے انکشاف پر حیران و پریشان ہیں اور خوش بھی ہیں انہیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ان کے علاقے میں ہونے والی مشکوک سرگرمیاں اب ختم ہو گئی ہیں تھانہ ہالی روڈ پولیس نے اس جالی آمل کے خلاب مقدمہ درج کر کے اسے اسے عدالت میں پیش کر دیا ہے اور عدالت نے شگن کولی کو چوڈیشل ریمان پر نارا جیل بھیج دیا شگن کولی کا کہنا ہے کہ لوگ اس کے پاس اپنے مختلف مسائل لے کر آتے ہیں اور وہ کالا جادو کر کے ان کے مسائل کو حل کرا دیتا ہے یہ میں دو مہنے سے ڈھائی مہنے سے کر رہا تھا پہلے میں نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا دس پندرہ سال میں نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد پھر یہ میں چھوڑ دیا تھا کس کی روزگاری کے لیے یا کوئی بیمار ہے بیمار کے لیے یہاں کوئی ایسا ہے کسی کی رشتہ نہیں ہو رہا ہے بندشے بلی کو زباہ کر کے اس کے خون سے تعویز لکھنے کا اطراف کرتے ہوئے شگن کولی کا کہنا ہے بلی کو زباہ کر کے اس کے خون سے تعویز لکھا جاتا تھا پھر وہ انہوں کو دے دیتا تھا وہ انہوں کو واپس دے دیتا تھا وہ پھینک دیتے تھے سر کو پھینک دیتے تھے اس جالی عامل سے اپنا کام کرانے کے لیے آنے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ شگن کولی کام کرنے کے بدلے پیسے مانگتا تھا اور ایک بلی بھی میں گیا تھا اپنے پرسنل کام سے میرا ایک کامتاز آتی میں جب ماں گیا تو ان سے میری ملاقات ہوئی بندے نے مجھے بولا بھائی تمہارے کو اس کے لیے پیسے بھی دینا پڑیں گے اور ایک ہزار روپے مجھے ابھی دے کے جاؤ اور ایک بلی لے کر آنا پڑے گی کالے کلر کی میں نے گولا ٹھیک ہے لیا ہوں گا میں بلی پھر میرا دل گھبرا گیا ایک دم اچانک سے میں واپس آیا پھر دوبارہ پھر میں ان کے پاس گیا بلی لے کر اس شخص کا کہنا ہے کہ عامل بابا اپنے آپ کو مسلمان بتاتا تھا اور میرے سامنے قرآن کی آیات بھی تلاوت کی شگن کی جھوٹ اور فراد پر مبنی سوارداد کے چشم دیدگواہ کا کہنا ہے کہ اس جالی عامل نے میرے سامنے بلی زباہ کی اور اس کا خون پی لیا اور باقی خون سے تاویز لکھ کر مجھے دے دیا اس نے پھر بلی میرے سامنے اس کو کاٹی کاٹ کر اس نے اس کو الگ ایک بندے کو دے دی وہ بندہ اس میں پلیٹ میں تھال میں رکھ کر لے گیا اندر اور پھر میرے سامنے اس نے اس کا خون منگوایا الگ سے کٹوری میں اس نے خون میرے سامنے پیا اور مجھے ایک تاویز لکھ کر اس نے دیا اور مجھے اس نے کہا کہ تم جاؤ میرے پاس تین دن کے بعد آنا اس شخص کا کہنا ہے کہ شگن کول ہی کالے جادو کے ذریعے کچھ لوگوں کی جان بھی لے چکا ہے ایک شخص کا کہنا ہے کہ پولیس کے کچھ لوگ بھی اس جالی عامل کے پاس اپنے کام کرانے کے لیے آتے تھے اور یہ گھناؤنا کاروبار سارا دن اور ساری رات چلتا رہتا تھا پولیس خود آتے تھے وہ اس پیشل آلے بندے اس کے پاس خود اس پیشل آلے بندے آکے بولتے تھے سار یہ کرو وہ کرو گاڑیاں بھار سے جاتی تھے آکے یہ لوگ رات پر ایسے یہ کام چلتا تھا اسی محلے کے ایک اور رہائشی کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار بھی اس طرح کے جالی عاملوں اور پیروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور جب پولیس اہلکاروں پر اوپر سے دباؤ آتا ہے تو کارروائی کرتے ہیں پولیس اس چیز میں خود بھی ملوث ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا سب پتا ہوتا ہے کہ کام پر کیا کچھ ہو رہا ہے مگر یہ توڑا دیر جب یہاں ان کو پر جب دباؤ آتا ہے تو پر یہ کام یہ شروع کر رہا ہے چاپے شروع کر رہا ہے پولیس نے اس جالی عامل کو گرفتار کر کے اس کے خلاب مقدمہ تو درج کر لیا ہے مگر درج کیے جانے والے اس مقدمے میں زمانت کے بعد شگن کل ہی کون سا روپ دھار کر معصوم افراد کو لوٹے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تاہم حکومت کی جانب سے جالی عاملوں کے خلاب کارروائی کے واضح احکامات کے باوجود شہر میں نت نئے طریقوں سے تعویز، عملیات اور جادو کا دھندہ جاری ہے جس میں جالی عامل، معصوم شہریوں کو ان کے مسائل کے حل کا جانسہ دے کر لوٹ رہے ہیں دوسری طرف سوال یہ ہے کہ کام کو اپنی موت سمجھنے اور محنت سے گھبرانے والے افراد آخر کیوں ان جالی پیروں اور عاملوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں؟ ایسے لوگ جالی عاملوں سے کالا علم کرا کے لاکھوں روپوں سے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں پولیس جالی عامل شگن بابا کو گرفتار کر کے عدالت تک تو لے گئی، مگر یہ کہانی یہیں پر ہی ختم نہیں ہوتی آئندہ اس کیس کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوگی؟ پولیس فائل کی انویسٹیکیشن ٹیم رکھے گی اس پر اپنی نظر پریک کے بعد دیکھئے پانچ خالہ زار بھائیوں کو قتل کیا پندرہ یتیم بچوں پر سایا ہے موت کا گرفتار ملزم کہتا ہے صاحب پولیس نے نہیں کیا انسان کورٹ عدو سے آیا پانچ خالہ زار بھائیوں کے قتل کیس کا فالوہ پولیس فائل میں شامل کیا گیا تھا کورٹ عدو سے پانچ خالہ زار بھائیوں کے قتل کا کیس اس کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے یہ جاننے سے پہلے دیکھتے ہیں اس کیس کی چند موسیقی موسیقی مشہور لوگ فنکار پٹھانے خان کا آبائی شہر کوٹ عدو اس شہر کے نواہی قصبِ گرمانی کی بستی ریکھاں جہاں رہتیں دو بہنے نورا مائی اور پٹھانی مائی نورا مائی کے پانچ بیٹے سجاد ممتاز شہزاد اور اجازت تھے اور پٹھانی مائی کے دو بیٹے رشید اور ضمیر تھے دونوں بہنے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھی نورا مائی اور پٹھانی مائی کی تیسری بہن بھی اپنے بچوں کے ساتھ پاس ہی اسی بستی ریکھاں میں اپنے گھر میں رہتی نورا مائی پٹھانی مائی اور ان کی تیسری بہن کے بچوں کا آپس میں بہت پیار تھا اور سب خالہ دار بھائی ایک دوسرے پر جان دیتے ایک روز نورا مائی اور پٹھانی مائی کی تیسری بہن کے بیٹے غازی چانڈیا نے اپنی ایک خالہ ذات شمائلہ سے خاندان کی مرضی کے بغیر عدالت جا کر نکاح کر لیا اس واقعے نے تین بہنوں کے خاندان میں نفرت کا بیچ بو دیا اور دشمنی کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا کچھ روز بعد برادری والوں نے ان دو خاندانوں میں صلح تو کرا دی لیکن یہ صلح وقت دی تھی اور چند روز بعد غازی چانڈیا اپنے خالہ دار بھائیوں کے پاس آ کر اپنی بیوی اور ان کی بہن کی آبائی جائداد میں سے حصہ مانگنے لگا ممتاز، سجاد، شہزاد، اجاز، رشید اور زمیر نے غازی چانڈیا کی بات ماننے سے ساپ انکار کر دیا اس طرح جائداد کے مطالبے اور انکار سے تینوں خاندانوں کے سینے میں دبی آگ پھر سے بھڑک اٹھی ایک صبح ممتاز، سجاد اور شہزاد خات ڈالنے کے لیے اپنی زمینوں کی طرف جا رہے تھے تینوں بھائی جب غازی چانڈیا کے دیرے کے قریب پہنچے تو غازی نے تینوں کو روک لیا اور اندھا دھن فائرنگ کر کے وہیں ڈھیر کر دیا فائرنگ کی آواز سن کر رشید اور زمیر وہاں پہنچے تو غازی نے انہیں بھی فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا پل بھر میں ایک ہی گھر کے پانچ جوان قتل پندرہ بچے یتیم اور پانچ خواتین بیوہ ہو گئیں یتیم بچوں، بیوہ بھابیوں اور بوڑھے والدین کا بوچ بچ جانے والے اجازت کے کندھوں پر آن پڑا کچھ روز بعد پولیس نے اجازت کو غازی چانڈیا کے قزن کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا پندرہ یتیم بچوں کے واحد کفیل کی گرفتاری پر علاقے کے لوگوں نے تھانے جا کر اجازت کی بے گناہی کی زمانت دی تو پولیس نے اجازت کو چھوڑ دیا پولیس کے کاغذوں میں غازی چانڈیا اشتہاری ہو گیا لیکن اس کا نام علاقے میں دہشت کی علامت بن گیا یتیم ہونے والے بچوں کو بھی قتل کی دھمکیاں ملنا شروع ہوئیں تو سب بچوں نے دہشت کے مارے سکول جانا ہی چھوڑ دیا اور عالی حکام سے ملزمان کی گرفتاری کی اپیل کی تاکہ ان کے خاندان سے موت اور دہشت کے سائے دور ہو سکیں اس کیس میں اب تک کیا پیشرفت ہوئی ہے آئیے دیکھتے ہیں پانچ خالداد بھائیوں کے قتل کے پورے ایک سال بعد آخر پولیس نے ایک روز خفیہ اطلاع پر کا روائی کی اور غازی چانڈیا کے قزن ممتازی چانڈیا کو چھے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے اکتالیس لاکھ روپے بھاری اسلحہ اور چار ٹریکٹر برامت کر لیے پانچ خالداد بھائیوں کے قتل میں نامزد ممتازی چانڈیا نے پولیس فائل ٹیم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر والے خوار ہوں در در کی تھوکریں کھائیں میرے بھائی کو قتل کیا گیا ہمارے گھروں اور زمینوں پر قبضہ کیا گیا پولیس کو سارا علم ہے لیکن پولیس نے ہمارے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا محمد اکبر اکبر چینجا لال محمد اقبال چینجا شاہد چینجا حاج عباس چینجا مجیز چینجا عشاد اور شیدہ ستارہ ہم بن جانے پرچا جانا بھار نہیں کھڑے تھے پولیس نے سافت کے لیے سارے میں میرے براہ تو میرے براہ کو مہرے میرے پولیس پرچا نہیں دیتا پرچا دیتے نے بندے بے گناہ کرنی تنے سارا بندہ انسان کا نہیں مویا ممتازی چانڈیا اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد ڈی ایس پی خالد رعوف نے اپنے افسروں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا وہ دن کو خون کر کے اچھے اچھے ملددین تاجنوں سے پیسے لے لیتے ہیں آپ کے بھی نوٹس میں یہ بات ہے اس نے لاکھ مہاں کے لیا ہے اس نے پچاس لاکھ مہاں کے لیا ہے جیرا نے انٹیک انویسٹکیشن کر دا تھا اس نے مطایا آپ انٹرنوٹسن کے ہم نے دی ان لوگوں سے پیسے نہیں ہے ایک نے پیسے نہیں دی ہم نے اس کا مچہ اٹھانے کی کوشش ہے انڈیم کیا اس کا چودری ہے اس کا نام کیا ہے شہر چودری شہر کیا ڈی ایس پی خالد رعوف کی اپنے افسروں کے ساتھ کی جانے والی پریس کانفرنس سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں غازی اور ممتازی چانڈیا جو خود کو مظلوم اور حالات سے مجبور کہتے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو سکے گا پٹھانی مائی اور نورا مائی کے پندرہ یتیم پوتے پوتیوں کے ذہنوں سے دہشت اور موت کا سایا دور ہو سکے گا اس بات کا تائین آنے والا وقت ہی کرے گا ایس پی موسا ڈی پیو مظفر گھڑ سے اپیل کرتا ہے کہ اس کیس کے دوسرے ملزمان کو بھی گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ اصل حقائق کا پتا چل سکے اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی نائنصافی یا آپ گواہ ہے کسی بھی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں اس پی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایڈ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتا ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر فائیو ڈبل زیرو لاہور اپنا خیال رکھیں خوش رہیں محفوظ رہیں آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے پروگرام میں تب تک ایس پی موسا اور اس کی انویسٹیکیشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بانگل کے اپیسوڈ میں دیکھئے تین سال کا بچہ گھر سے کھیل نے نکلا تھوڑی دیر بار اس کا کوئی پتہ نہ چلا رات کے نو بجے کال آئی بچے کے اغواہ کی خبر لائی پورے والا سے آیا عثمان خان کے انواہ کا کیس اپنا دکھ بتایا جو بیٹا تھا سنایا دیکھئے میری کہانی میں